ہلو گائز اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں آج ہم بنائیں گے پالک وہ سلگم گوش جو کی ہے میں نے بارک بارک کٹ کے اچھے سے دھولیا ہے تین سے چار بار اور اسے ہم نے اب پکنے رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا کٹ کے بارک میں نے پیاز ڈال دیا ہے جو میں سوٹ نہیں کر پائی تھی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک بڑا پیاز کٹ کے ڈال دیا ہے اور ایک بڑی چمچ ہلدی ڈالی ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ لال مرچ پاوڈر اور دو بڑے چمچ ڈالیں گے دھنیا پاوڈر یہ دو بڑے چمچ میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر کے اور ڈالیں گے اس میں سو گرام قریب کر کے ہم ڈالیں گے کیونکہ آدھا کلو ہے ہمارا مٹن جو ہے تو اس لیے ہمیں سو گرام ڈالنا ہوگا اس کے اندر اور اسے ہم چلا لیں گے اچھے سے اپنے سواد کے حساب سے نمک ڈالیں گے جتنا آپ کو چاہیے میں نے اپنے سواد سے نمک ڈال لیا جتنا لگنا تھا میں نے ڈالیا ایک بڑا چمچ نمک کا اور میں ڈال دوں گی اس میں کالی مرچے جو کی ہے دس سے بارہ اور دو دال چینی کے ٹکڑے ڈال دوں گی میں یہ میں ڈال رہی ہوں دو دال چینی کے ٹکڑے اب اسے ہم اچھے سے چلائیں گے کافی اچھے سے چلا لیں گے اور اس میں کھالی پالک اور سلگم ہیں ابھی اور مٹن ڈال لیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے اسے چلا لیں گے ایک بڑا پتہ میں نے ڈال دیا ہے تیج بات پتہ اب اسے ہم چلا لیں گے اچھے سے یہ میں نے جب پالک رکھا تھا آپ نے دیکھا تھا کتنا سارا لگ رہا تھا لیکن جب یہ گیس آن کری اور بس بس ایک بار میں یہ پٹک گیا سارا اور کتنا کم ہو گیا ہے دیکھ لو پورا کوکر بھر گیا تھا جس ٹائم میں نے رکھا تھا تو یہ یہ نہ سوچیں کہ یہ زیادہ ہو جائے گی سبزی یہ زیادہ نہیں ہوگی یہ نارمل ہی رہے گی تو آپ آدھا کلو پالک اور آدھا کلو سلگم لیں اسی سے ہی اچھا سواد آئے گا سلگم گوش میں پالک ضرور ڈالتا ہے ایسے خوب اچھے سے چلا کے اب میں اس میں مٹن ڈال دوں گی اپنا آدھا کلو میں نے ساف مٹن لیا تھا بینہ ہڈی کا ہے بلکھل ساف ہے یہ کو کافی اچھے سے پک چکا ہے یہ اور اس کے اندر ساتھ میں ہی مٹن ڈال دیں گے تو یہ بھی گھٹ جائے گا ہمارا ساک جو ہے سلگم جو ہے اور مٹن بھی اچھے سے پک جائے گا تو اسی لیے ہم اسی میں ہی ڈاریک ڈال دیں گے اور اچھے سے سیٹھی لگا کے بند کر دیں گے خوب اچھے سے پک گیا ہے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں مٹن اپنا جو کیے میں نے آدھا کلو لیا ہے ساف بلکل اب اس کو ہم ساتھ میں چلا کے اگدم اور ڈھگ دیں گے دو بڑے چمچ لیے میں نے آدھا کلسن کے اب اس میں ہمیں سیٹھی لگانی ہوں گی جو کی ہے پانچ سے چھے سیٹھی لگانی ہوں گی اور دیکھنا ہوگا کھول کے ککر کی اپنا جو مٹن ہے وہ گل گیا ہے یا نہیں گلا ہے گل گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہمیں کھول کے پھر کافی اچھے سے بھوننا ہوگا نہیں گلا ہے تو ہمیں دوبارہ سے ڈھگ کے بند کر کے سیٹھیا لگانی ہوں گی اس میں کھول کے دیکھتے ہیں ہمارا مٹن کیسا ہے میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا پانچ سے چھے سیٹھیاں لگ چکی ہیں اب کھول کے دیکھتے ہیں کیسا ہو گیا ہے یہ دیکھو کتنا اچھا کلر آئے اگدم یمی والا ٹیسٹی لذیذ بنا ہوا ہے اگدم اور اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے اور اب اسے مٹن ہمارا پک چکا ہے اب اسے ہم کھول کے ہی جو یہ پانی دکھ رہا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اچھے سے بھوننا ہوگا تو ہمیں اس کا پانی بلکل خوشک کرنا ہے اور اچھے سے جب پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو اس کے اوپر اوائل اوائل آ جائے گا جو روگن ہے وہ اوپر آ جائے گا سارا یہ میں نے بھون رہی ہوں دیکھو کتنا اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھو ابھی اور بھوننا ہے اس کو کیونکہ پانی دکھ رہا ہے ہمیں کیا پانی ہے اس کے اندر ابھی تو اس لئے ابھی اور بھونیں گے اور جتنا اچھے سے بھون لیں گے اتنے ہی اچھے ٹیسٹ آئے گا اگر آپ نے ہی آدھےłosافی کوکنگ میں ہی نکال لیا سوچا کہ ہی پک چکا ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے تو اچھے سے بھون لو کافی اچھے سے رنگ آجائے گا دیکھو کتنا اچھے سے بھون چکا ہے